السلام علیکم ویڈیو آپ کو بہت پسند آنے والی ہے کیونکہ اگر آپ کے بال بھی ڈرل ڈرائی ڈیمیج اور تھن ہو گئے میں ہیں تو آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگے گی اگر آپ کے بال تھن ہے اور ان کی گروتھ نہیں ہو رہی تو جناب یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہی ہے کیونکہ میں آج آپ لوگوں کو بہت میجیکل ریمیڈی دینے والی ہوں تو جی اگر آپ کے بال بہت سارے کیمیکل ٹریٹمنٹ کروانے کے بعد ڈرائی ڈیمیج اور رف ہو گئے میں ہیں اور اگر آپ سٹریکز کرواتے ہیں پرمننٹلی آپ ریبانڈنگ کرواتے ہیں یا اور کوئی کیمیکل ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں تو جناب یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے بھی ہے اور اگر آپ چاہتے ہیں کہ کیمیکل کو یوز کیے بغیر آپ کے بال سمودھ سلکی اور شائنی لگیں تو جناب پھر بھی یہ ویڈیو آپ لوگوں کے لیے ہے اور جب آپ کے بعد سمودھ سلکی اور شائنی لگیں گے تو اٹ مینز کہ اس میں نیچرل سٹریٹننگ بھی آئے گی تو جناب آج کا ہیئر پیک بہت میجیکل ہے تو آپ نے ویڈیو کو سکپ بلکل نہیں کرنا اور میرے چینل کو سبسکرائب کر لیں ویڈیو کو لائک کر لیں پھر ہم اپنی ویڈیو سٹارٹ کرتے ہیں میں آپ کو 3 نیچرل انگریڈینٹ یوز کر کے جو پروٹین کریم بتاؤں گی اس سے آپ کے بالوں میں ٹینگل ختم ہوگا آپ کے بال سمودھ ہوں گے شائن انکریز ہوگا اور سٹرونگ ہوں گے ہیئر آپ کے لانگ اور سٹریٹ تو ہوں گئی ہوں گے ہاری ہیئر گروتھ کریم کا جو فرسٹ انگریڈینٹ ہے وہ ہے جی انین اور انین میں سلفر بہت زیادہ مقدار میں پایا جاتا ہے جو آپ کے بالوں کی ری گروتھ کرتا ہے جب آپ اس کو اپنے سکیلپ پہ یوز کرتے ہیں تو آپ کے بال جو ہیں وہ گرو کرتے ہیں اگر آپ کے بال تین ہے پروٹین میں یوز کرنے سے آپ کے بالوں کی گروتھ بہت اچھی ہو جاتی ہے اور والیمائز ہو جاتے ہیں ہیئر سیکنڈ انگریڈینٹ ہے جی رائس رائس ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں رائس میں موجود وائٹامینز اور منیرلز آپ کے بالوں کو لانگ کرتے ہیں سٹرونگ کرتے ہیں اور ان کی گروتھ بہت اچھی ہوتی ہے تھرڈ انگریڈینٹ ہے جی فینوگریک سیڈ یا پھر میتھی دانہ جو ہر گھر میں موجود ہوتا ہے میتھی دانے میں پروٹین اور آئرن جو ہے وہ بے شمار مقدار میں پایا جاتا ہے آپ اس کو سرچ بھی کر سکتے ہیں میں آپ کو کبھی بھی کوئی چیز ایسی نہیں بتا دی کہ اس کو میں نے یوز نہ کیا اور میں آپ لوگوں کو گائیڈ کر رہی ہوں آئرن اور پروٹین کی کمی ہمارے بالوں میں بہت زیادہ ہے آج کل جس کی وجہ سے آپ کے بال رف ہو جاتے ہیں تو جی جب ہم آئرن اور پروٹین کی کمی کو پورا کرتے ہیں تو ہمارے بال جو ہیں وہ نیچرل سٹریٹننگ کی طرف جاتے ہیں تو ہے نا یہ نیجیکل انگریڈینٹس والا ہیئر پیک جو مارکٹ سے آپ کو بہت مہنگا ملتا ہے تو چلیں اس کو کیسے بنانا ہے میں آپ کو یہ سکھاتی ہوں آپ نے لینا ہے جی 2 ٹیبل سپون رائز 1 ٹیبل سپون میتھی دانہ آپ نے ان کو اچھے طریقے سے ساف کر لینا ہے اس کے بعد آپ نے اس کو دھو لینا ہے ساف پانی سے دھونے کے بعد آپ نے اس کو بھگو دینا ہے اگر آپ اس کو نہ بھی بھگویں تو آپ اس کو ڈائریکٹ پکنے کے لیے رکھ سکتے ہیں اور یہاں پہ میں نے اپنے پین میں ڈال لی ہیں یہ دونوں انگریڈینٹ اور اگر آپ چاہیں تو بھگولیں بھگھونے سے یہ ہوگا کہ جلدی بن جائے گا اور ویسے بھی تقریباً پندرہ منٹ میں آپ کا یہ ریڈی ہو جائے گا پانی آپ نے تقریباً اس میں دو گلاس ڈالنا ہے کیونکہ جب یہ پکتے ہیں تو پھولتے ہیں اور پھولنے کے بعد جو ہے وہ پانی جو ہے کم ہو جاتا ہے میں نے تقریباً پندرہ سے بیس منٹ پکایا اور یہ کنسسٹنسی ہو گئی ہے چاول ٹوٹ گئے ہیں نرم ہو گئے ہیں بلکل ٹھیک ہے ان کو پکانے کے بعد میں اس کو یہ جو ہمارے پاس میشر ہوتا ہے جو ہم پوٹیٹو میش کرنے کے لیے یوز کرتے ہیں جی اس کے ساتھ میں نے اس کو میش کیا اور اس کے بعد وہ سٹینر کے ساتھ سٹین کر لیا میں نے گرینڈ نہیں کیا اب اس میں میں نے فائیو ٹیبل سپون پیاز کا پانی ایڈ کی ہے اور میں نے گرینڈ اس لیے نہیں کیا مکسیر کو کیونکہ اس لگانے کے بعد بھی کچھ پارٹیکل جو ہیں وہ بالوں میں رہ جاتے ہیں جس کی وجہ سے وہ سخت ہو جاتے ہیں چپک جاتے ہیں اور ان کو نکالنا مشکل ہوتا ہے آپ دیکھئے کہ جب آپ سٹین کر کے بنائیں گے کوئی اس کی ریزلٹس بہت اچھے ملیں گے اور یہ بلکل کریمی فارم میں جیسے ماسک یوز کرتے ہیں نا آپ بزار والا ویسے ہی ریزلٹس دے گا آپ کو ٹھیک ہے تو میں نے سٹین کر لیا سمپل اور اس کی کنسسٹنسی یہ دیکھیں جی آپ کے سامنے یہ میری کریم کی کنسسٹنسی ہے صحیح جیل فارم میں اور بہت ہی اچھا ریزلٹس دینے والا یہ پیک ہے یا پھر اس کو کریم کر لیں یہ جی ابھی میرے بال دیکھ لیں میرے بالوں میں سٹریکس بھی ہوئے میں ریبانڈنگ بھی ہوئی ہے ڈرائے بھی ہیں ڈیمج بھی ہیں لیکن بچے ہوئے اس لیے ہیں کیونکہ میں ریمیڈیز یوز کرتی ہوں میں اپنے بالوں کی کیر کرتی ہوں تو گروتھ بھی بہت اچھی ہوتی ہے بالوں کی اور ابھی تک میرے سر پر سلامت بھی ہیں تو جی اچھے طریقے سے میں نے آپ کو بار بار ماسک کی اپلیکیشن بتا دیمی ہے اس پورے ماسک کو آپ نے اپنے بالوں میں لگا لینا لگا کے آپ دیکھیں کہ اب بھی لگانے کے بعد سے ہی کتنے سلکی اور سمودھ لگ رہے ہیں ہیئر ٹھیک ہے تو یہ بہت اچھا جو ایک ہیئر پیک کہہ لیں سٹریٹننگ کریم کہہ لیں اور ہیئر سٹریٹننگ کریم بھی میں اس کو اگر کہوں گی تو یہ کام نہیں ہے اس کے لیے یہ بہت اچھے ریزلٹس دے گا پروٹین کی کمی آئرن کی کمی سب چیزیں آپ کی جو ہیں وہ منیرالز وائٹامینز پورے ہو رہے ہیں کرنا آپ نے یہ ہے کہ روٹس میں اور لینس میں لگانے کے بعد آپ نے اچھے طریقے سے مساج کرنا ہے تاکہ ہر بال پہ ایکوالی ڈیوائیڈ ہو جائے آپ کا مٹیریل اچھے طریقے سے پینٹریٹ کرنا ہے تقریباً آپ نے پندرہ سے بیس منٹ والوں کا مساج کرنا ہے اچھے طریقے سے اور اس کو لگانے سے پہلے آپ کو بالوں کو ویٹ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ یہ لیکوڈی فارم میں ہی ہے تو اس کو لگانے کے بعد بال لپیٹ کے آپ نے کلپ کر لینا اور آپ نے اس کو دو سے ڈھائی گھنٹے اپنے بالوں میں لگا رہنے دینا دیکھیں میرے بالوں میں بہت اچھے طریقے سے پینٹریٹ ہوا ہے یہ اور اس کے بعد یہ ہے کہ آپ نے اس کو واش کرنا ہے اور اگر آپ چاہیں تو سٹیم لے سکتے ہیں یا پھر ویٹ ٹاول یعنی ہوت ٹاول بھی آپ یوز کر سکتے ہیں سٹیم دینے کے لیے اور اس کے بعد شاور کا ہے پہن لیں اور اگر نہیں بھی پہنتے نہ کوئی مسئلہ نہیں ہے یہ آپ کے بالوں کو پھر بھی بہت اچھا ریزلٹ دے گا آپ نے اس کو واش کرنا ہے شیمپو کرنا ہے شیمپو کر کے بالوں کو ڈرائے کرنے اور ڈرائے کرنے کے بعد یہ کنڈیشن دیکھیں سوفٹ سلکی شائنی اور سمود ہیں اور سٹریٹننگ دیکھیں نیچرل آئی وی ہے اور نیچرل ہی شائن ہے اچھا میں نے کنڈیشنر بھی کیا شیمپو کرنے کے بعد تو کنڈیشنر شیمپو کے بعد لازمی ہو جاتا ہے تو بالوں کی خوبصورتی آپ کے پاس ہے اگر آپ بالوں کو فوڈ دیں گے تو آپ کے بال اچھے رہیں گے اب آپ نیچرل چیزیں یوز کرتے ہیں تو ان کو اپنی روٹین میں رکھنا پڑتا ہے ان کے سائیڈ ایفیکٹس بھی کوئی نہیں ہوتے تو جناب لازمی اس کریم کو آپ نے یوز کرنا اور یوز کر کے مجھے ریزلٹ بتانے ہیں جو کہ آپ کو ہنڈر پرسنٹ اچھے لگیں گے میں انشاءاللہ ملتی ہوں آپ سے نیکس ویڈیو میں اللہ حافظ